یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی حکومت نے شہریوں کو خبردار کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ فرضی ناموں سے جو بننے والے ادارے ہیں وہ رمضان کی آرڈ لے کر چندہ وصول کر رہے ہیں آپ ان سے حوشیار رہے ہیں اب یہ فرضی ادارے سعودی رو میں کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور سعودی وزارت اچارت نے کیوں محتاط رہنے کا اندیا دے دیا ہے میں بتاؤں گے اپنے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سعودی وزارت اچارت نے کہنا ہے کہ رمضان کی آرڈ لے کر کچھ ادارے ایسے ہیں جو چندہ وصول کر رہے ہیں انہوں نے کہنا یہ ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں کوئیں خدوائی کا کام کر رہے ہیں پانی کی کلت کے لیے اور چیزن کے لازیں ان کو مملکت سے ملے ہوئے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک جال سازی اور دھوکہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اگر آپ انداروں کے اشتہارات میں نہ آئیں ان کو پیسے نہ دیں وزارت اچارت نے بتایا ہے کہ رجارتی کمپنیوں کے جانب سے بیرونے ملک ضرورتمندوں کے لیے جو پانی کی کلت کا بہانہ کر کے جو کوئیں خدوانے کے نام پر جو ہے وہ چندے وصول کیے جا رہے ہیں یہ ایک سرا سرا دھوکہ ہے سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویچر پر سعودی وزارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ چندہ جمع کرنے والے جو فرضی اشتہارات دے رہے ہیں وہ بھی جال سازی کی کوشش ہے اور یہ جھوٹا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ مملکت سے لائسنس لے کر کمیں خدوانے رہے ہیں پانی کی ضرورتمندوں کو پانی پہنچانے کے لیے تو یہ ایک غلط چیز ہے حکومت کا کہنا ہے کہ سعودی رب میں شاہ سلمان امداد مرکز اور احسان جو قومی مرکز ہیں جو فلائی سرگرمیوں کے علاوہ کے حوالے سے لائسنس یافتہ ہیں اس کے علاوہ جو دیگر فرضی ادارے ہیں وہ جو ہیں ان سے آپ خوش آ رہے ہیں آپ شاہ سلمان امدادی مرکز احسان اور قومی مرکز میں اپنی جو زکاة خیرات یا رمضان کے حوالے سے جو بھی آپ جمع کروانا چاہتے ہیں آپ ان اداروں ان جمعوں پر کریں جو لائسنس یافتہ ہیں جو اتھنٹیک ہیں باقی فرضی اشتہارات کے ذریعے جو ادارے آپ سے زکاة یا خیرات کے نام پر پیسہ وصول کر رہے ہیں ان سے خوش شعر رہے ہیں